بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب میری طرف سے آپ کو آزادی مبارک ہو کل پاکستانیوں نے واقعی خوف کا بودھ توڑا اس سے فرق کیا پڑے گا اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں نگران وزیراعظم کے معاملے پر نواز شریف نے کھل کر مخالفت کا فیصلہ کیا کیا وجہ بنی اور چودہ کس کے حوالے سے جو انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی جو ہو سکتے آپ کو شام تک نظر بھی آئے کیا ختم کی جائے گی چلے گی آگے تحریک انصاف پر ظلم و ستم اور سیکیورٹی کلیرنس کے نام پر اب جو باقیوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہونا ہے سیاست دان ان کی بات کرتے ہیں لندن میں ہنا پرویز بڑ کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے اس کے بڑے اہم پہلوں آپ کے سامنے رکھنے ہیں حسان نیازی کی گرفتاری کا معاملہ نگران حکومت میں ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ پہلا رکنس کابینہ کا اور فواد چودری کا کیا اس میں اب رول ہونے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے پورے پاکستان کی نظر تھی دفعہ ایک سو چورتالیس خوف و حراس پھلایا گیا تھا اٹک جیل کی طرف جانے والے تمام راستوں پرنا کا بندی چڑیا بھی پرنا مار سکے عوام نے عمران خان کی کول پر جشنِ آزادی اور تحریک انصاف کے جھنڈے دیکھیں عوام تھی تزبزب کا شکار اور سولہ مہینوں میں جو خوف اور فستائیت کی ایک فضاء بنائی کی تھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر نظر آ رہا تھا لیکن پاکستانیوں نے کمپنی کا منصوبہ تباہ کیا جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے لے کر بڑے بڑے بزنسز تک انہوں نے تباہ کر دیئے حالانکہ جشنِ آزادی کا ایک ایسا موقع ہے جس پر پچھلے سال تحریک انصاف کے پرچموں کی وجہ سے ایکانومی کو کم از کم پچاس کروڑ اندازن ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہوا اور اس میں آپ کو مگر مثال دوں تو ہندوستان میں آپ دیکھ لیں جساں وہاں ہر گھر ترنگہ لہرانے کا ایک مشن جاری ہے اس کی ویڈیسن کی معیشت کو کل پندر اگز دوزار تیس کو ایک ہزار کروڑوں کا بزنس ملے جا رہے ہیں انہوں نے جہاں پاکستان کی معیشت تباہ کی چھوٹے غریب دکاندار کا کاروبار تباہ کیا عوام پر جبر کیا زیادتی کی اپنے ہی ملک پر ازادی کا پرومن جشن ملانے والوں پر افعیار درج کی لیکن کمپنی ان تمام باتوں کے باوجود حیران پریشان جب یہ روک نہیں سکے تحریک انصاف کا جھنڈا پورے پاکستان میں سارے منصوبے درہم برہم سب سے زیادہ گرفتاریانوں نے لاہور میں کی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ خان نے ستائیس سال لگایا ہے اس کو ان کو سمجھانے میں ستائیس سال کے اثر کو زائل کرنے کے لیے انہیں مزید ستائیس سال چاہیے ظلفکارلی بھٹو کو پانسی دے دی دیکھیں اس کی نسل تو آج بھی موجود ہے کسی نے کسی شکل میں چور ہے ڈاکو ہے لیکن موجود ہے شیخ مجیب اپنی قوم سے دنیا سے چلا گیا اس کی بیٹی آج بھی وزیراعظم ہے ان کے اپنے ہاتھ سے انہوں نے خود نکالا ہوا نواز شیف اس کے بھائی کو انہوں نے وزیراعظم بنائے لیکن وہ تمام لوگ جو سازشے کرتے رہے حکومتیں گراتے رہے ان کا اور ان کی اولاد کا انجام دیکھیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا ظلم اور طاقت سے اب کبھی کوئی جنگ نہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں آتش فشان کے لاوے کی طرح جو بظاہر بلکل خاموش ہے کوئی پتہ نہیں کب پھٹے گا برسہ برس لگ جاتے ہیں نہیں پھٹتا کبھی جائل اور بیوکوف لوگ اس کے اوپر گھر بستیاں اپنا بزنس کاروبار سب کچھ بناتے ہیں اور جب وہ پھٹتا ہے کبھی کبھی ترکی کی طرح 63 سال لگ جاتے ہیں تحریر اسکوائر کی طرح پھر پورے بریازموں میں پھیلتا ہے افریقہ کے غریب ممالک میں جا نکلتا ہے تو پھر یہ کرپٹ بدنوان لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہے اسے تھنڈا کریں تاکہ اگلے سو سال بھی قائم ہیں نہ کریں تنی نفرتیں ڈی چوک پر ایک خاتون تحریک انصاف کے کپڑے پہنے میں آپ کو کہتا رہا تحریک انصاف کے کپڑے پہنے وہ آپ سے کپڑے نہیں چھین سکتے وہ عورت اونچی اونچی آواز میں چیخیں مارتی پھار دو میرے کپڑے گرے پھار دیں پہلی دفعہ دیکھا تھوڑی سی شہدے نے شرم آئی قوم نے فیصلہ کیا نہیں ڈرنا اپتاباد سے لے کر پشاور اندرونے سندھ کراچی ڈی اے چے میں لگے ہوئے امریکی جھنڈے لوگوں نے اتار دئی اور ظلم کی تہا دیکھیں امریکہ کا جھنڈا ملک میں لہرانا سکتا ہے ڈی اے چے میں لیکن پاکستان کا جھنڈا تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا مل ہے کل لوگوں نے پین لیے جنہوں نے نہیں لہرانا سکے لیبرٹی چوک سے لے کے اسلام آباد تک اور وہاں ابھی دیکھا آئی جی پنجاب کہتا ہے ٹیکنیکل انداز میں لاتھی چارج کرنا پتہ ویڈیو نہ بنیں انہوں نے تحریک انصاف کو مزید مضبوط کر دی ہے انہوں نے یہاں تک آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ کوئی جھنڈا پاکستان کے علاوہ نظر آئے تو کیمروں پر جیو فنسنگ کر کے شر پسندوں کو سزا دیں گے اچھا ایسا ہی بیان میں دیکھ رہا تھا ایس ٹینیا کمپنی میں جب گورہ افسر گویا کرتا ہے ہندوستان تو وہاں کے مقامی لوگوں کے بارے میں دیتے تھے یونین جیک جو ملکہ برطانیہ کے جھنڈے کے علاوہ کو اٹھایا تو ایسے سزا دیں گے چھہتر سال گزر گئے دفعہ ایک سو چورتالیس انگریز لے کر آیا تھا پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے انہوں کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا آزادی کی جو لوگ متوالے انہیں پکڑنے چھہتر سال بعد وہی غلامی کا ذہن اور وہی کالا انگریز آج بھی ادھر لیکن رات ایک ایسے لگ رہا تھا با خدا کہ پاکستانیوں کے درمیانے مقابلہ لگا ہوتے دکھانا ہی ہے کہ عمران خان سے زیادہ محبت کون کرتا ہے اوورسیز پاکستانی بھی مقابلے میں کود پڑے دنیا کے پانچھوں بری آزمہ میں امریکہ کینیڈا اسٹریلیا ایشیا افریقہ میڈل ایس ہر ملک میں پاکستانیوں نے جشنے جاتی اور تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے پنڈی بوائس موٹر سائیکلوں کے دستوں پہ سلامتی کے جبوترے سے گزر کر سلوٹ مار رہے تھے چہرے البتا ان کے اٹک کی طرف ایک قیدی نے انہیں کہا تھا اللہ بیگ کرتے کرتے ہو پاکستان کو پنجاب پختون بلوچ کشمیری ہر قوم ہر مسئلہ کے لوگ یہ ثابت کر رہے تھے کہ نہیں مانتے ظلم اور جبر کو انہوں نے میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کیا سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور ان کی اپنی یہ حالت تھی کہ پرانی تقریریں اٹھا کے آگے پیچھے الفاظ کر کے جوش پیدا کر رہے تھے شباز شریف کا دیکھا ہوگا آپ نے جب یہ لوگوں کا میرے ہی وکلا سے بھی ترخواست ہے جب امران خان سے ملیں تو بتائیں انہیں جا کے پاکستان کا گلی چوک نکڑ بیرون مگلندن ایمسٹرڈیم دبائی پیرس ہر جگہ لوگوں نے ثابت کیا ہم غدار نہیں ہم محبفہ دار ہیں قیدی نمبر 804 جیت گیا کل کی رات سے آج تک مجھے کچھ لوگ بڑے یاد آج میری سالگرہ ہے میں نہیں منا رہا اس کی وجہ تین ہیرے نہیں ہیں عرشت شریف شہید عمران ریاض لاپتہ ہے اور عمران خان قید ہے اور بہت سے لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے دیکھیں جشن ازادی پر عام طور پر قیدیوں کی سزا میں چھے مہینے کی چھوٹ ہوتی ہے ایک سو سی دن آج دوہزار چار سو تئیس قیدیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا چھے مہینے کی سزا کم کی کسی لیکن یہ میڈیا کے لوگ جو گد ہیں چھتر سال سے آزادی کا دعویٰ کرنے والے ان کسی سے پوچھے کس گمنام زندان میں عمران ریاض بیٹھا ہوا کہ آزادی کا مطلب صرف ٹانگیں اونچی کر کے مارنا یا تقریریں سنانا کہ عوام کی حقوق ان کو دینا کہ آپ آزاد ہیں نہیں پچھلے سال تیرہ آنکاس کو عمران خان نے جلسے میں کہا تھا کہا تھا اہد کیا تھا کہ ہم حقیقی آزادی اس سال تک انشاءاللہ لے لیں اور یقین کرے ہو گیا تھا اگر یہ میر جعفر میر صادق نہ ہوتے جس طرح ٹیپو سلطان سراجل دولہ ناکام ہوئے عمران خان کو انہوں نے اس طرح ہی ناکام کرنے کوشش کی بیسے تو خان کی لسٹ بڑی لمبی ہے جرائم کی لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑنا اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑنا یقین کرے یہ آقا جو اس کے ان کے غیر ملکی وہ اس چیز پر چھوڑنے کو دیار نہیں چودنگس کی اور بھی بڑی تاریخ ہے گھبریا نہ کرے 1860 میں غلامی کا خاتمہ قبل پاس ہوا تھا مارٹن لوتھر کینگ 1960 میں سیاہ فارم لوگوں کے حقوق میں امریکہ کے لیے بولا 63 سال صرف پہلے 63 سال پہلے امریکہ آزاد ملک نہیں تھا دنیا کی اور قومیں بھی ہے چین ہے روس ہے آپ دیکھ لیں ایون اسٹریلیا ہے جرمنی ہے ان میں بھی تاریخ میں قوم بلتے ہوئے سولہ مہینے نہیں لگتے ہمیں تو سولہ مہینوں کا بھی پرشانی آئے اس لئے مایوس نو یہ کہا آزادی کا دن ہے کھل کے انشاءاللہ خوش ہوں شہباز شریف کی تقریر بھی تھی ترپل ہزار لوگوں نے سنی سارا ملان ملوکیں کٹھے پچھا رہے ہیں پچھلے سال سے اس کی تقریر تقریر میں سوہ لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی اس کے کتنے بندے کا وہ خود سوچ لیں خان کا ایک منٹ کا کلپ جیل سے جاری صرف ایک منٹ کا میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو چھوڑے سات عرب دنیا بھی دیکھیں میں لکھ کے دے دوں ایک منٹ کا خان کا کلپ لگائے مہا سے حسان نیازی کو بھی انہوں نے اپٹ آباد کے علاقے سے گرفتار کیا موبائل سگنس پہ لوگوں پہ کام کرے کافی عرصے سے شندانہ مجھے بتاتی رہتی تھی مراد سعید گنڈا پور ان سب کے پیچھے لگے ان کی کوشش ہے جتنے لوگ بائے رہنے کسی نہ کسی طرح اٹھا لیں جیل میں لائے جائے اور یہ ٹیکنو کرٹ سیٹ اپ جو لا رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے لائے جائے عمران خان کے وکلا پر بھی شدید دباؤ کہ آپ پیچھے ہٹ جائے کہ ایسے دلیر لوگ ہیں وہ ایک سے ایک شہر افضل مروت نئیم پنجھ ہوتا ڈٹ کے کھڑے ہیں دلیر بہادر لوگ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن جائے اب یہ شہباشی کی تقریبی بات کر رہا تھا میں دو دن پہلے کہتا میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ تیس سال سے ہو کل کہتا ہے میرے اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے رکھنے کا مجھے کیا فائدہ ہو وہ کوئی سے بتائے پچاس روپے کا سٹیفکیٹ دے کے بھائی کو بھیجا دیں بتیجے بتیجیاں بیٹے سب کے اوپر فردے جرم سب کے گناہ ماف ڈائریکٹ وزیراعظم کی نوکری ملی اور کیا جان چاہیے پگھلے اب معاملہ ہوا کیا اچھا ہے ان کا پھڑا کہاں پڑھ گیا اختر منگل ناراض ہوا اس نے جی نگران وزیراعظم بلوچستان کو کیوں لی اس پر رنج روز یہ بتا آپ کو یہ خبر اصل معاملہ یہ نہیں ہے اصل معاملہ نواز شریف تپا ہے اس نے اختر منگل کو آگے رکھا ہے کہ ہم نے منتخب لوگ کیے تھے یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں یہ لندن پلائن میں سے کیوں کوئی ٹیئے شیک وہ لوگ لائے ہیں مریعب نواز کے ساتھ اس کی پچھلے ہفتے ملاقات بھی ہوئی انوارو لاکہ کر گئی مریعب نواز آپ دیکھیں ایسے جسے غائب ہی ہوگی زمین کھاگی بتا نہیں کیوں کہتے ہیں میری سیاست ختم ہوگی اختر منگل کے سم اس اختر منگل نے کہا میری سیاست ختم ہوگی لیکن ایسا معاملہ اختر منگل کے ساتھ نہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ایسی لیل شہباز شیل کے کل کے بیان میں تبدیلی آئی اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب ہاتھ لگا دی اس تحکام پارٹی کھڑے ہو جی جلدی تین ہزارشناتی کارڈ بنا ہو جلدی تنظیمی ڈھانچا چاہیے الیکشن لڑنے کے نشان چاہیے فورا انہوں تی ان کو نون لی کا پتہ کٹنا ہے ختم فیسے فارغ علیم خان کو پنجاب کی وزارتی لانے کی بات شروع اور سب سے زیادہ مریم نواز کو اس پہ ناراض گیا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ پنجاب کی وزارتی انہوں کا پیدائشی حق ہے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ نے دکھائی دائیں اور ماردی بائیں پھر ہوئی یہی وجہ ہے کہ چودہ اگست کو ان کا منصوبہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو سازشتی ڈیپ فیک سے انہوں نے سپیشل ویڈیوز بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ چلانی تھی انہوں نے وہ نہیں چلائی انہوں نے جان بوجھ کے ناراض ہوئے ہیں ورنہ یقین کریں اس وقت پورے میڈیا بھی ہی طوفان مچا ہوتا اور پھر آگے سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکیورٹی کلیرنس لگا دی ان کے اوپر یہ تمام پی ڈی ایم کے لوگ اب سیکیورٹی کلیرنس پیپلز پارٹی جے یو این کی تمام لسٹیں انہوں نے مانگی سیاست سے آؤٹ کرنے اور آئندہ ٹکٹ نہیں دینا ان لوگوں کو تو اب تحریک انصاف نہیں ان لوگوں پر کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے اب ذرا دیکھتے جائیں وہ ہوتا کیا ہے نگران حکومت میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں انوار اللہ کا کرتو نگران وزیراعظم ٹھیک ہے حل اف حفیظ شیخ وزیر خزانہ لائیں گے گور اجاز اپٹما کا چیرمن جو ہے انڈسٹریز کا وہ جلی لباس وزیر خارجہ ڈاکٹر شویب سڈل وزیر داخلہ اور مسلم نون کے جو احسن بھون ہے اسے وزیر قانون ذلفکار چیما یہ سرفراس بگتی اور اٹارنی جنرل منصور اوان اسے کہتے جی کام کا وہ پہلا بندہ اچھا نگل ہے اس میں اور فوات چوڑری کی آپ کو پتن کی گھر نگران وزیراعظم کی بلا کہا تو بڑا بھائی ہیں میرے ان کی مسس کہنی تھی ان کی بھی نظر ہے وزارت اطلاع پر اس تحقام میں ان کی بات نہیں بانی سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہو سکتی فوات چوڑری وہاں سے الیکشن نہیں جی سکتا کبھی بھی ان کا اس کا چپٹر کلوس تو واردات کا طریقہ وزارت اطلاع کی امید باری ہیں اب میری جو اطلاع تھیں جتنے لوگ کٹھے کی ہیں یا کوشش کر رہے ہیں جو نام لا رہے ہیں یہ ٹیکنو کریٹس کی بھی آخری باری ہے یہ بھی آپ کو ان کا تجربہ نون لی کے اس حاگ دار کی قابلیت کی طرح کھل کے سامنے آ جائے کتنے قابلی ہیں لوگ ہیں یہ خان ہی تھا جو چلا گیا کرونا میں اور آگے بھی اس کے پہلے بھی جو معاملات تھے یہ اپنے قریبی لوگوں پرائیڈ اپ پرفارمنس ایوارڈ ذرا دیکھیں سہیل وڑائچ کو حکومت پنچھا کہری ہے سلمان غنی کو وہ وزارت اطلاع اطلاعات نے جو لسٹ بھیجی مریم ورنگزیب کے ظاہر وہ سارے تھے اس میں غریدہ معاف کیجئے آسی غریدہ فاروقی شمہ جنے جو وکار ستی سلیم بخاری وہ کالا وہ رولکس والا نشانے انتیاز لینے کیلئے اسی لئے کہ مو سے جھاگ اڑتی ہے اچھل چھل کر ٹی وی کی سکرین توڑ کے باہر آتے ہیں جب بھی عمران خان کے بارے میں بات ہوتی تھی بہت دو رولکس وہ بھی لے گئے تھا توشہ خانہ سے اس حکومت میں ایوارڈ ان کی اوقات کیا یہی پرائیڈ اپ پرفارمنس ایوارڈ آپ کو کچھ عرصے ایوارڈ پر بیچتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ٹیلنٹ یہی نہیں ہے اچھا وہ ہی نا پرویز بٹ صاحبہ کے سر لندن میں ہوا مجھے یاد آگیا ان کی بیٹے کے ساتھ تھی وہاں تحریک انصاف کے لوگ کچھ پاکستانیوں کے ہاتھ بھی لگیں انہوں نے چور چور بکری بکری کا بکری حلال جانور ہے کیا ہے بارال اور مریم اور انگزیب کے ساتھ بھی ہو چکے ٹریٹمنٹ نواز شریف تو خیر اس کے عادی ہو گئے انہیں اب ظلت عزت کا مسئلہ کوئی نہیں رہا ہو بندہ ہونا جائیے بس احسان اقبال خواجہ عاصف اس کے تو موہ پہ بقیدہ کالک ملی کی تھی یہاں دو پہلویں بڑے ایک تو دیکھیں سلوک غلط ہے خواتین بچے اور بزرگ جنگ حالت جنگ میں بھی معاف ہے دوسری اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ بیٹیاں بہنیں مائیں دشمنوں کی بھی سنجی ہیں ان کے ساتھ خواتین اگر وہاں چلیں اس طرح کی حرکت کرتی تو وہ کسی حد تک اس میں شدت میں لیکن مردوں کا کوئی حق نہیں بنتا کسی زورت میں اس کے بلکل مضمت کرتا ہوں سخت لیکن ان کی خواتین کو ہوا ظلم زیادتی بشرا بی بی کی کردار کشی سنم جعوید کی ڈاکٹر جاسمین کی شیری مزاری کی خدیجہ شاہ کی طیبہ راجہ کی اور سب سے بڑھ کر انہوں نے جوائمہ کو نہیں بکشا غیر قانونی گرفتار یا شندانہ گلزار جیسی خاتون کو اتنی قابل اور بہترین پاکستان کی شعور رکھنے والی مطلب یہ لیکن اس میں دیکھیں میں نے پہلے بتایا اس میں کوئی سلوک پہ خوش نہیں جو بکری کہا ہے یا کچھ بھی کہا ہے لیکن جن مظالم کی ہم روز بات کرتے ہیں یہ بھی چلے اس ظلم کا حصہ بن گی انہیں چاہیے کہ اس لڑائی میں جو ہو رہی ہے کم اس کم مضمت کرتی ہیں کھڑی ہو کے ہنا پرویز اس طرح کی جتنی بھی خواتین ہیں لبرل مار چورت مار سب عمران خان کے مفالفین نے زلالت کی ہر حد کراس کی اسی لئے دعا کرتے ہیں اللہ دشمن بھی کم ظرف نہ دے خاندانی دے بغیرت نہ دے فواد چودری نے پارٹی چھوڑی اس نے کچھ لوگوں کو کہا تھا پی ٹی آئی ہے کہ میری دس سال کی بیٹی ہوا کر لی تھی انہوں نے مسرر چیما جمشید چیما کینسل اللہ بیٹا اسے گھر گھر کرین بھیج کے انہوں نے فوٹیج دی پھر ملاقات کر کے ان سے پارٹی چھوڑوائی عبراروالحق کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی اس کے خاندان کو اس کی بیوی کو دھنکیاں دی کہ یہ کری یہ سولو ذرا اس کا فون تو وہ آٹ گیا عثمان ڈار کی بوڑی والدہ جان بوچ کی ویڈیو انہوں نے وہ ریلیز کروائی اب ہنہ پرویز باٹ ساہبہ کو بکری کا ہے مزمت کرتے ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کسی کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہیں چھے اس طرح کھڑی ہو ان کے ساتھ یہ خواتین کے ساتھ ابھی وہ ویڈیوز کا بھرمار لگا ہوا ہے خواتین کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ماں بیٹی بہن بیوی اس سب کے دیکھیں یہ جتنے بھی عورتیں ہیں عورتوں کی نہیں ملکہ مردوں کی بھی حزت ہے اسی طرح لیکن خاص طور پر حالت جنگ میں حکم دیا گیا ہے ابھی تو جنگ یہ تو جنگ ہے ایک قسم جنگ کے حالات ہیں تو اس لیے میں مزمت بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ انہیں اپنے عمل اور کردار پر سب لوگوں کو پیمانہ ایک ہونا چاہیے وہ ہنہ پرویز بٹ ہو یا شندانہ گلزار ہو خیر میں شندانہ گلزار کو ہنہ پرویز سے نہیں ملا شندانہ گلزار ماشاءاللہ اللہ انہ کو میریوں سے بات ہوتی رہی چار چار ٹھک آنے بدلتی رہی تھی ایک ایک دن میں چار چار گھر بدل کے وہ جس یقین کریں اپنا جدوجہد اس نے جاری کی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے عمران ریاست کو محفوظ رکھے اور جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو بتایا ان لوگوں کی قید میں جبر میں اللہ ان سب پر اپنا رحم و کرم کرے اور جشنِ ازادی آپ لوگوں نے منایا میں آپ کو بڑا خراجِ عقیدت یقین کرے پیش کرتا ہوں خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے تاکہ یہ ساری مشکلات حال و عمران دوبارہ ایک دفعہ اپنے ٹریک پہ آئیں اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزے اللہ